اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر گیارہ الساعة اس کو ہم پڑھیں گے اور حل کریں گے الساعة بولتے ہیں گھڑی ٹائم وقت تیروں معنی آتے ہیں اس کے گھڑی کے بھی آتے ہیں جو عام دور سے دیوار پر لگا جاتی ہے اور وقت کے بھی آتے ہیں تو ہم دونوں معنی آیا پر کر لیتے ہیں وقت ٹائم حارس ان باقی چل لئی ہے حارس میں اور سعید میں حارس نے پہلے کہا ہے کم ساعتو یا اخی کیا ٹائم ہوا ہے کم کتنا ٹھیک ہے کم کم کو جب جوئن کیا اگلے والے میں تو میم پر زیر آ گیا کم ساعتو کتنا ٹائم ہوا ہے کتنے بجے ہیں یا اخی اے میرے بھائی الساعة کے معنی بجے بھی آتے ہیں بجے جیسے دس بجے ہو گئے تو ساعة کے معنی تینوں آتے ہیں بجے گھڑی اور وقت کہ کتنا وقت ہوا ہے بھائی یا اخی اے میرے بھائی سعیدن سعید جواب دے رہا ہے الساعتو عشرن و ربعن کے ٹائم جو ہوا ہے اب یہاں پر الساعتو تینوں میں کیا کر رہے ہیں ٹائم کا یہاں پر اب جو ہے یہاں پھر کر لے گا ہے بجے کا الساعتو عشرن دس بجے ہیں و اور ربعن ربعن بولتے ہیں چوتھائی حصے کو چوتھائی حصے یعنی یعنی ساٹھ منٹ ہوتے ہیں ایک گھنٹہ ہوتا ہے یعنی اگر ہم ایک گھنٹے کو چار حصوں میں تقسیم کریں گے ہم چار سے اس کو تقسیم کریں گے تو پندرہ پندرہ منٹ باتے آئیں گی تو ربعن کا مطلب کیا ہو گیا پندرہ منٹ ہو گیا تو اس لئے اس کو ربعن بولتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ ٹائم سوا دس بجے ہیں الساعتو عشرن کے دس بجے گئے و ربعن اور ایک چوتھائی حصہ بھی ہو گیا ایک چوتھائی حصہ ایک گھنٹہ کا کتنا ہوا مطلبہ منٹ ہو گئے تہیر سی بات ہے تو سوا دس بجے ہیں وہ جو ہے سعید حریس سے پوچھ رہا ہے یہ تمہارے پاس گھڑی نہیں ہے کیا اکیا لئیس نہیں ہے عندہ کا تمہارے پاس ساتھن گھڑی یہاں دیکھیں گھڑی کا ترجمہ ہو گیا کہ کیا تمہارے پاس گھڑی نہیں ہے حریس کے رائے بلا کیوں نہیں میرے پاس تو ہے بلا کیوں نہیں یعنی میرے پاس ہے دیکھیں یہاں پر وہ مطلب نام بھی نہیں بول سکتا تھا اور لا بھی نہیں بول سکتا تھا یہاں پر نام اور لا کا کوئی تک نہیں تھا کیوں کیونکہ جب سوال جو رہا تھا سوال میں نفی بھی ہے اور اسی طرح استفہام بھی ہے ا کیا لئیسہ نہیں ہے کیا نہیں ہے اگر یہ کہتے ہیں نام اس کا مطلب آدمی سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی نہیں ہوگی لا کے نہیں نہیں کو مطلب کیا مطلب تب بھی کچھ سمجھ میں نہ آتا تو بلا سے ہی آنسر دیتے ہیں اگر سوال میں سوال بھی ہو اور نفی بھی ہو کہ بھلا کیوں نہیں میرے پاس ہے وَلَاكِنَّ سَاعَتِي وَاقِفَتُن لیکن میری گھڑی جو ہے وہ رکی ہوئی ہے وَاقِفَ وَقَفَ تھیرنا وَاقِفُن تھیرنے والا اسی سے مونس ہے وَاقِفَتُن تھیرنے والی تھیری ہوئی ہے لیکن لیکن کی خبر ہے وَاقِفَتُن لیکن کا اسم ہے سَاعَتِي میری گھڑی لیکن میری گھڑی وہ رکی ہوئی ہے تھیری ہوئی ہے سعید سعید کہہ رہا ہے کیا مسئلہ ہے بھئی کیوں رکی ہوئی ہے لَعَلَّكَ شَاید كَتُمْنَے کَا آپ نے تم نے مَا مَلَأْتَ مَلَأَا يَمْلَأُ اس کا مطلب ہوتا ہے بھرنا مَا مَلَأْتَ یعنی وَاہِمْ ذَكْر حاضر کا سیخہ ہے شاید کس کو گھڑی کو اب پہلے دمانے میں گھڑی ایسی ہوتی تھی کہ ان کو چاوی سے بھرا جاتا تھا پہلے آتی تھی ایسی گھڑی کہ ان کو آپ چھتی دیر چاوی لگائیں گے اتنی دیر تک وہ چلیں گے پھر دوبارہ چاوی اس میں لگائیں پڑتی تھی اس طرح یہ نہیں کہ اب جو ہے ایک سے لوگ کئی سال چلیں ایسا نہیں ہوتا تھا تو سعید کہہ رہا ہے کہ لگتا ہے تم نے اس میں چاوی نہیں بھری ہے شاید کہ تم نے نہیں بھری اس میں اب چاوی کے تحضی ہم خود ہی کر رہے ہیں کیونکہ چاوی کی بات چل رہی ہے حارسن حارس کہہ رہا ہے نام ہاں جی یہ بات ہے بالکل جی ہاں نسیتو میں بھول گیا ان املع دیکھیں ملع ایم لعو تھا اور املعو واحل متقلیم کا سیغہ تھا ان حرف ناسی وہ اس کی وجہ سے املع ہو گیا کہ میں بھول گیا کہ میں چاوی بھروں اب املع کا ترجمہ ہم چاوی بننے کا ہی کر لیں گے کیونکہ املع اسہ کے سانس میں یوز ہو رہا ہے اسہ کے ساتھ وہ یوز ہو رہا ہے تو میں بھول گیا کہ میں چاوی بھروں اس میں البارحہ گزشتہ رات یعنی جو ابھی ریسنٹلی جو نائٹ گئی ہے نا رات گئی ہے اس کو البارحہ اسی رات کو بولتے ہیں یوں تو لیلن رات ہوتا ہے تو لیلن ماضین گزشتہ رات یہ بھی بول سکتے تھے لیکن البارحہ کا جو ورڈ ہے یہ کل رات ہی کیلئے یوز ہوتا ہے اس لئے آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں کل رات کچھ کام ہوا اس کو آپ البارحہ کے ورڈ سے بتا سکتے ہیں اور البارحہ تا پہ جب بھی آئے گا وہ تو زبید آئے گا کیوں کیوں کہ یہ ذرف زمان ہوگا ذرف زمان اور مفعول فی یہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم گرامر کی ویڈیوز میں آپ کو بتا دیں تو البارحہ ذرف زمان مفعول فی مفعول بھی نہیں مفعول فی ٹھیک ہے اس لئے یہ منصوب ہے تو میں بھول گیا کہ میں اس میں چابی بھرتا رات انا املہوہا اب وہ اپنا جو ہے روٹین بتا رہا ہے کہ میرا عام دور سے معمول یہ رات ہے کہ میں اس میں چابی بھرتا ہوں املہو اب دیں یہاں پر فیر مزارے ترجمہ کریں گے انا املہو میں چابی بھرتا ہوں ہاں اس میں ہاں زمیرے جو گھڑی کی طرف جا رہی ہے کب فی ساعت العاشرہ فی اللیلی کے رات کے دس بجے فی ساعت بجے اب آساعت ترجمہ کریں گے بجے العاشرہ دس دس بجے فی اللیلی اب دس بجے یہ تو صبح کے بھی ہو سکتے تھے ایم ہو سکتا تھا لیکن کہہ رہے فی اللیلی لیکن میں لیکن کل رات میرے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا ولیکن غلبت نی عینی البارح اس کو آپ اچھی طرح دیکھیں لیکن میں غلبت غالب آ گئی غلب 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 یعنی وائن مونس غائب کا سکھا ہے غالب آ گئی ٹھیک ہے اب نی کو چھوڑ دیتے ہیں غلبت کا فائل کہا ہے غلبت کا فائل عینی عین المونس ہے نا انسان کی آنکھ اور آنکھ دو ہوتی ہے تو مونس ہے تو اس لئے غلبت آیا ہے اور لیکن غالب آ گئی میری آنکھ اب یہ دیکھیں نی نی مجھ پر ٹھیک ہے لیکن میری آنکھ مجھ پر غالب آ گئی یہ عربی میں کہنا کا ایک انداز ہوتا ہے اور اس سے بتانا چاہتے ہیں نیند آ گئی ٹھیک ہے لیکن مجھے نیند آ گئی البارح کل رات کہ میں رات میں دس بجے برتا ہوں لیکن کل رات کیا ہوا مجھے نیند آ گئی اس کا تجربہ یہی کریں گے لیکن مجھے نیند آ گئی فَقَدْ كُنْتُ کیوں تو میں تھکا ہوا تھا فَقَدْ كُنْتُ تَعِبًا تو میں تھکا ہوا تھا جداً بہت زیادہ کیونکہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا فَا تو مَا مَلَأْتُ میں نہیں بھر سکا اب بھر سکا کا ترجمہ کر لیں گے تو میں نہیں بھر سکا ہا اس میں کیا چابی چابی کے بعد چلے تم اس میں چابی نہیں بھر سکا ایک بار اور دیکھ لیں ایک بار اور دیکھ لیں جا لیکن مجھ پر میری آنکھ غالب آ گئی کل رات لیکن کل رات مجھے نیند آ گئی تو کیونکہ میں تھکا ہوا تھا بہت زیادہ تم اس میں چابی نہیں بھر سکا سعید کے رائے آگے حَلْتُ رِیدُ عَرْتَ 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 عَرْت اب دیگے فعلہ مزارہ ہے ترجم کیا کریں گے میں اس کو سیٹھ کروں گا یعنی میری جو گھڑی ایمقہ اسے سیٹھ کروں گا واحد متقلم کا سیغہ ہے بساطی کا تمہاری گھڑی سے اب تھوڑا سا ترجمہ چینگ کر لیتے ہیں میں اس کو سیٹھ کر لوں گا تمہاری گھڑی سے کا تمہاری سہ گھڑی ببی سے میں اس کو تمہاری گھڑی سے سیڈ کر لوں گا اذا کالت جبکہ ہو ساعتو کا تمہاری گھڑی مستقیمتاً اکدم رائٹ مستقیمت بولتے ہیں سیدھی جو چیز اکدم سیدھی ہوتی اہدین السورات المستقیم سیدھی راستے کی دار دکھا تو یہاں پر مستقیمت جو ہے کیونکہ ساہ مہنس ہے اس لئے وہ گولتا لے کے آگئے تو مستقیمت سے کہنا یہ چاہ رہا ہے گھڑی اگر اکدم بلکل صحیح چل رہی ہے کہ میں اس کو سیڈ کر لوں گا تمہاری گھڑی سے جبکہ تمہاری گھڑی صحیح ہو بلکل صحیح ہو کانت کا در دنگر آیا ہم ہو کانا یکون ہونا ٹھیک ہے یہ کانا کا اسم ہی یہ کانا یہ خبر مستقیمتاً کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے ساہی دن ساہی دن کے رائے کہ ساعتی تتقدم دقیق تئینی ساعتی میری گھڑی تتقدم تقدم یتقدم آگے بڑھ جانا کہ میری گھڑی آگے بڑھ جاتی ہے فیلے مظاہرے ہیں کتنا دقیق تئینی دو منٹ ٹھیک ہے دقیقت ایک منٹ دقیقتانی دو منٹ لیکن جب حالت نسبی میں یوز ہوتا ہے دقیقتان تو وہ دقیقتین ہو جاتا ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے یہ تصنیہ کا عراب انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی عربی درامر کی ویڈیوز میں پڑھائیں گے اور اس میں بہت اچھے سے انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھا دیں گے تو کہہ رہے کہ میری گھڑی بڑھ جاتی ہے آگے دو منٹ یعنی کب بڑھ جاتی ہے فی اربائن و عشرین ساعتن چوبیس گھنٹے میں فی میں اربائن چار و پلس مطلب دیکھیں واو جب بھی آئے گا کاؤنٹنگ میں تو اس کا مطلب ہوگا پلس ٹھیک ہے یعنی چار و پلس عشرین بیس تو بیس پلس چار کتن ہوگی چوبیس سا گھنٹے کہ میری گھڑی آگے بڑھ جاتی ہے دو منٹ ہر چوبیس گھنٹے اب یہاں پر ہر درجہ ہم خود ہی کر لیں کہ ہر چوبیس گھنٹے میں وَقَدْ زَبَدْ تُحَلْ بَارِحَتَا اور میں نے اس کو کل رات جو ہے وہ سیٹ کیا تھا وَقَدْ اور وَقَدْ زَبَدْ تُح دیکھیں سیٹ کیا تھا ہاں اس کو الْبَارِحَتَا کل رات فَأَخَّرْ تُحَا تو میں نے اس کو پیچھے ہٹا لیا تقیق تینی دو منٹ فَا تو اَخَّرَا پیچھے ہٹانا ٹھیک ہے تو میں نے اس کو پیچھے ہٹا لیا دو منٹ یعنی برکل سیٹ ہے وہ وہ جو ہے دو منٹ آگے پڑھ جاتی ہے چوبیس گھنٹے میں لیکن میں نے اس کو پیچھے ہٹا لیا تھا ہاری سن تو ہاری سن کر رہا ہے اچھا اچھا ٹھیک تھی کم اس ساتھ و الْآن اچھا ابھی کیا وقت ہوا ہے کم کتنا اس ساتھ وقت ہوا ہے الْآن ابھی جس بتاؤ کتنا وقت ہے سعید سعید کر رہا ہے الْآن عشر و سلوسن اب اچھرن دس بجے ہیں و پلس سلوسن اکتہائی حصہ بھی بجائے اکتہائی حصہ یعنی ایک گھنٹے کو اگر آپ تین جنگہ تقسیم کرو گے یعنی ساٹھ کو آپ زرب دو سوری ساٹھ کو آپ تقسیم کرو گے تین سے کتنا کتنا آئے گا بیس بیس آئے گا ٹھیک ہے یعنی اس کو تقسیم کریں ڈیوائیڈ کریں گے ساٹھ کو تین سے یعنی اس کے تین حصے کرو گے تو بیس بیس آئے گا تو اس سلوسن کا مطلب کتنا ہو گیا بیس منٹ ہو گئی تو اب ہوا ہے دس بجے کر بیس منٹ یعنی پانچ منٹ ہو گئے ہمیں بات کرتے ہو گئی پورے تو صحیح کی رائے اب جو ہے دس بجے کر اب دس بجے ہیں اور بیس منٹ ہو گئی ہیں ہاریسن ہاریس کے رائے اشکرک شکریہ ارنی اری دکھاؤ ارائیوری باب افعال ہے اور باب افعال سے فیل امر ہے اری دکھاؤ اری نی مجھے دکھاؤ ساعت کا اپنی گھڑی کہ لاؤ مجھے اپنی گھڑی دکھاؤ ساعت مفول ہے مفول بھی ہے اس لئے منصوب ہے کا اپنی مجھے اپنی گھڑی دکھاؤ سعید 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 نے کہا ہے تفضل یہ لیجئے لب سعید نے پھر ان کو گھڑی دے دی آج کی ویڈیو میں ہم اتنی رکھتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم اگلی ویڈیو میں حل کریں گے میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ترجمہ پسند آیا ہوا اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہمارے واتس اپ نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ